اسلام علیکم سیرنس ایم ناصر علی جدون فرم چینل کمپیوٹر ایڈوکیشن کمپیوٹر سائنس کا آج ہمارا لیکچر 3 ہے چیپٹر 1 کا کلاس 9 کے لیے اور آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے ٹائپس آف کمپیوٹرز ہمارے پاس تین ٹائپس کی ٹائپس ہے کمپیوٹرز کی جو آپ کی بک میں ایکسپرین کی گئی ہیں انالوگ کمپیوٹرز ڈیوشل کمپیوٹرز اور ہائیبرٹ کمپیوٹرز انالوگ کمپیوٹرز آپ کے ڈیٹا پروسس کرتے ہیں اور ریپریزنٹ کرتے ہیں اس کو کانٹینیوز ڈیٹا کی فارم میں اب کانٹینیوز ڈیٹا ہے کیا آپ کے پاس ارد کے ارد آپ اگر دیکھیں اپنے تو آپ کے جتنے بھی سگنلز ہیں ابھی آپ میری آواز سن رہے ہیں یہ بھی انالوگ سگنل ہے آپ ٹیمپریچر میر کر رہے ہیں وہ بھی انالوگ سگنل ہیں جن کو آپ لے رہے ہیں کیپچر کر رہے ہیں اور پھر ان کو میر کر رہے ہیں پریشر ایٹموسفرک پریشر آپ لے رہے ہیں وہ بھی آپ اس کو میر کر رہے ہیں آپ اپنے گھر میں اپنے والٹیج میٹر لگایا ہوئے ہیں وہ بھی آپ کے الیکٹریسٹی کی والٹیج آپ کو بتا رہے ہیں آپ کو پوٹینشل بتا رہے ہیں کہ آپ کے گھر میں کتنی پوٹینشل آ رہی ہے تو وہ بھی آپ کے پاس ایک انالاغ کمپیوٹر ہے آپ کے پاس آپ اپنا ویٹ مشین پر اپنا ویٹ میئر کرتے ہیں وہ بھی آپ کا انالاغ کمپیوٹر ایک طرح کا تو کانٹینیوز فارم میں آپ کے اردگرد جتنے بھی سگنلز ہیں وہ کانٹینیوز فارم میں ہیں جو بھی آپ کی کیونکہ ہم اس دنیا میں جتنے بھی سگنلز اگزیسٹ کرتے ہیں وہ انالاغ سگنلز ہی ہیں ہم نے جو بھی انفرمیشن کلیکٹ کرنی ہوتی ہے وہ انالاغ سگنلز کی فارم میں کلیکٹ کرتے ہیں اور پھر اگر ہم نے اس کو پروسیسنگ کرنی ہے تو پروسیسنگ کے بعد جو بھی ہمیں ریزلٹ پروڈیوز کرنا ہے تو وہ بھی انالاغ فارم میں دیتے ہیں وہ کمپیوٹرز جو آپ کے انالاغ فارم میں آپ کا ڈیٹا لے کے اور اس کو پروسیس کر کے انالاغ ریزلٹز آپ کو مہیا کریں وہ آپ کے انالاغ کمپیوٹرز ہیں دیکھا جائے تو یہ کافی فاسٹ اور امیڈیٹ ریزلٹز آپ کو دیتے ہیں آپ اگر ریزلٹز کی کریکشن پہ جائیں تو کریکشن ان کی اپروکسیمیٹ ہے میں آپ اپروکسیمیٹلی آپ کو کریکٹ ویلیوز ملیں گی تو دہ پوائنٹ کریکٹ ویلیوز نہیں ملیں گی آپ اس کو پریسائز کہہ سکتے ہو کہ آپ کو اگر ایک ویلیو مل رہی ہے تو بار بار آپ وہی ویلیو کے پریسیزن آپ کی ویلیو کی نہیں چینڈ نہیں ہوگی تو آپ کے پاس ایک اور ریزلٹز میں جو پرابلم تھا یہ سپیشل پرپس کمپیوٹرز تھے یہ کسی خاص مقصد کے لیے آپ ان کو استعمال کر سکتے تھے اور آپ ان کو جو آپ کے سپیشل پرپس میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے پاس جس طرح آپ نے میر کرنا ہے تھرمومیٹر سے اپنا اگر تیمپریشن میر کرنا ہے تو وہ ایک سپیشل پرپس تھرمومیٹر ہے جس سے آپ اپنا تیمپریشن یا آپ انوارمنٹل تیمپریشن میر کر سکتے ہو بیرومیٹر آپ کا پریشر میر کرنے کے لیے اور اسی طرح والٹ میٹرز یہ اس کی کچھ اگزامپلز ہیں اس کے بعد آگے چلتے ہیں تو دیجٹل کمپیوٹرز ہیں دیجٹل کمپیوٹرز آج کل جو جس دنیا میں ہم رہ رہے ہیں یہ ایک دیجٹل ورلڈ ہے ہمارے ارد کے ارد آپ کے پاس جو ڈیوائسز ہیں میں یہ نہیں کہوں گا کہ آپ کے پاس جو آپ کے ارد کے جو سگنلز پروڈیوز ہو رہے ہیں وہ تو انالاؤگ ہیں لیکن جو ڈیوائسز یوز کر رہی ہیں وہ سارے سارے دیجٹل ویلیوز ہیں یا دیجٹل سگنلز ہیں دیجٹل کمپیوٹرز ہیں یہ ڈیسکریٹ ویلیوز کو ریپریزنٹ کرتے ہیں لائک نمبرز ڈیئرز کی فارم میں ایک ان کا جو پلاس پوائنٹ کی یہ ارثمیٹک کلکولیشنز پروڈیوز پروڈیوز کر کے ان میں اور پھر اس پہ لوجیکل ڈیسیئنز لیتے ہیں اپنے کنکلوئی انتر پہنچنے کے لیے ایک اور ان کا جو پلاس پوائنٹ کی یہ جنرل پرپس کمپیوٹرز ہوتے ہیں دیجٹل کمپیوٹرز آپ کے پاس جنرل پرپس کمپیوٹرز ہیں آپ ان کو ان سے ملٹیپل ٹاسک پرفارم کروا سکتے ہو ڈیفرنٹ فیلڈز میں یوز ہوتے ہیں آپ کے بینکس میں ریسرچز میں آپ کے یونیورسٹیز میں سٹوڈنٹس یوز کرتے ہیں آپ کے بزنسز میں یوز ہو رہے ہوتے ہیں تو آپ کے ڈیفرنٹ کاموں میں یہ یوز ہو رہے ہیں تو پاورفل پروسیسنگ کیپیویلٹیز ہیں ان میں ان کا میموری سائز اگر دیکھایا ہے تو پرائیمری میموری اور ایون ان کی سیکنڈری میموری بھی آپ کی سٹرونگ ہوتی ہے کافی ہیوز دیٹا کو یہ اپنے پاس محفوظ رکھ سکتے ہیں ان کو سپیڈ سائز اور میموری کی بیسس پر چار ٹائپس میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے وہ ہمارے انشاءاللہ نیکس لیکچر کا حصہ ہوں گے سوپر کمپیوٹرز مایکرو کمپیوٹرز مین فریم کمپیوٹرز اور مینی کمپیوٹرز میں ہائیبریڈ نام ہی ہے جو دو ٹیکنالوجیز کو ملا کے بنائے گئے ہوں اب دو ٹیکنالوجیز کونسی ڈیٹل اور اینالوگ کو کیونکہ آپ کی ورلڈ جو ہے وہ اینالوگ سکنلز پہ مبنی ہے اور آپ کے جو بھی ڈیوائیسز ہیں جو آپ یوز کر رہے ہیں چاہے وہ کمپیوٹر ہے موبائل ہے یا کوئی بھی الیکٹرونک ڈیوائیس ہے وہ ساری ساری ڈیٹل پہ کام کر رہی ہے اگر دیکھا جائے تو ہائیبریڈ کمپیوٹرز دونوں کا کمبینیشن ہے اور یہ آپ کو پریسائز ریزرڈز دیتے ہیں لائک اینالوگ کمپیوٹرز ان ان ریزرڈز پہ جو آپ کنٹرول ہے کہ ان پہ پروپر فگرز میں آپ کے پاس ریزرڈز اور اس پہ پھر جو بھی پروسیسنگ ہوتی ہے پروسیسنگ کر کے آپ کو ڈیجرل فارم میں اس کی آوٹپٹ پروائیڈ کر دیتے ہیں ان کے اندر اب اینالوگ فارم میں جو سگنلز آتے ہیں ان کو ایکسیپٹ کر کے پھر اس کو ڈیجرل میں کنورٹ کرنے کے لیے ہمارے پاس اینالوگ ٹو ڈیجرل تو وہ پھر اگر آپ نے باہر کی انوائرمنٹ کو دینا ہے ریزل تو پھر آپ کو ڈیجرل ٹو انالوگ کنورٹر سے پاس کر کے انالوگ فارم میں ریزل دینا ہوگا لیکن اگر آپ نے ریزل سکرین پہ لینا ہے تو وہ ڈیجرل فارم میں ہی آپ کو ویو ہوگی اور جو آم پہ یا کنی پہ لگا کے آپ اپنا ریپریشر چیک کرتے ہیں تو وہ آپ کی باڈی سے انالوگ سکنل لے رہی ہے اور مشین آپ کو اپنی سکرین پہ شو کر رہی ہے آپ کے ڈیجرل ریزرٹ تو یہ ایک ہائیبریڈ کمپیوٹر کی ایک ٹائپ ہوگی پھر آپ ریپوٹکس کی کوئی ایسی ٹیکنالوجی کے آپ کے پاس ایم آر آئی سیٹی سکین مشین تو یہ ساری کی ساری جو بھی مشین ہیں یہ آپ کی ہائیبریڈ کمپیوٹر کی ایک جیمپل ہیں ریپوٹکس میں آپ انڈسٹریز میں آپ کے ڈیفرنٹ سائنٹیفک پرپسز میں ہائیبریڈ کمپیوٹر کب ہی استعمال ہوتا ہے ریپوٹکس ٹیکنالوجی میں تو بہت ہی ہے کیونکہ آپ کے وہاں پہ انڈالوج سیگنلز بھی آئیں اور ڈیٹر سیگنلز دونوں آپ کے موجود ہوتے ہیں تو آپ کو انسٹرکشن لینے کے لیے آپ کو انڈالوج سے ڈیٹر میں کنورٹ کر کے ان پہ ریزلٹس لینے کے لیے آپ کو ہائیبریڈ کمپیوٹر چاہیے ہوتے تو یہ تھا آج کا ہمارا ٹاپک ویرز اگر اچھا لگا تو اس کو ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیں اور ساتھ ہی اس کو دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں اور چینل اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو کارڈی چینل کو سبسکرائب کر لیں اللہ حافظ